بھارت کے قائم مکام جیپی جی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی لو سی پر بلا اشتیال بھارتی فارنگ پر پاکستان کا شدید احتجاج مراسلہ بھی حوالے کیا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست کا تبادلہ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے فہرستے ایک دوسرے کے حوالے کی پاکستان نے بھارتی قیدیوں کی فہرست بھی بجوا دی متحدہ ارب امارات میں 1211 پاکستانی جائدادوں کے مالک مزید شانوے افراد کی امارات میں جائداد کی نشاندہ ہی ہو گئی ساچ افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ستاون افراد تعاون نہیں کر رہے ایف آئی اے کی سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش تین ہزار ارب روپے کی ریکاوری ہونی تھی ایف بی آر کی کارکردگی کیا ہے علیمہ خان دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے کی ادائی کب کریں گی چیف جسٹس کا استفسار زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والا پیسہ کہاں گیا متاثرین کی عباد کاری کیوں نہیں ہوئی اسکول بڑا نہیں گھر بنے نہیں فنڈز کہاں خرچ ہوئے دوسروں کی مدد کرنے والے آج چینٹوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیپی حکومت کو اپنی کارکردگی پر بڑا ناز تھا کہاں ہیں وہ حکومت جس صوبے نے سب سے زیادہ محبت دی وہاں کے وسائل کا وزیراعظم پاکستان کو علمی نہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس امریکہ میں بھی نئے سال کا آغاز نیورک کے ٹائم سکر میں آدش بازی کا شاندار مظاہر آسمان پر رنگ و نور کی بہار گربت جہالت نائنصافی اور کرپشن کے خلاف جہاب کی ضرورت ہے انشاءاللہ 2019 پاکستان کے سنہرے دور کی شروعات ہے وزیراعظم عمران خان کا نئے سال کے آغاز پر پیغام پاکستانیوں کو نیا سال مبارک ہو بلاول بھوتو زرداری کا ٹویٹ کہا ایک پرم خوشحال اور ترقی پسند پاکستان کے لیے دعا گو وزیراعظم مراد علی شاہ نئے سال کے آغاز پر ان ایکشن سن سیکریریٹ کا دورہ ناکارہ گاڑیوں کی پارکنگ دیکھ کر اظہار برہمی فائننس ڈپارکن میں سٹاف کی حاضری چیک کی غیر حاضری پر سخت ناراضبی کا اظہار کہتے ہیں نیا سال محنت اور جلدر جہد کا سال ہے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان سٹاک ایکشنج میں اتار چڑھا ہو رہا سرمایہ کاروں کو ایک سال میں آٹھ سو اٹھتر ارب روپے کا نقصان مارکٹ کا حجم کم ہو کر سات ہزار چھ سو باندے ارب روپے رہ گیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی زیرے صدارت پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا اجلاس حکام کی پاور ڈیویجن سے متعلق بریفنگ شہباز شریف کا کہنائے بلوجستان سمیت پورے مرک کو بجلی کی ضرورت ہے فلیکشپ ریفرنس میں سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کی بریت کے خلاف ناب کی اپیل تیار آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی العزیز یا ریفنس میں سزا پندرہ سال کرنے کے لیے بھی درخواست دی جائے گی نوشہرہ میں بچی سے زیادتی اور قتل کا ملزم گرفتار اکیس سال کے یاسر نے مناہل کو زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش قبرستان میں ٹھینگ دی تھی صفاق ملزم بچی کے باپ کا دوست اور محلے دار نکلا قتل کے بعد دو سو افراد کے جی اے نے ٹیسٹ کیے گئے ملزم یاسر بچی کے جنازے میں بھی شریک ہوا ڈی آئی جی مردان محمد علی گنڈاپور کی نیوز کانفرنس اپیل آباد پولس نے تین سال کی ننی فریال کے قاتل پکڑنے میں ناکامی ظاہر کی ڈھائی سو افراد کے خون کے نمونے لیے گئے لوگوں کے مظاہرے جاری سیالکورٹ میں مجاہد روڈ پر دن دہارے ڈاکوں کا ناکام متعدد شہری ردگائے ٹوانی فریال نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی اور شماری کوریا کے لیے نماکم جانگ ان کے بدلتے تیور جوہری اسلح کی تخفیف کے معاملے پر شماری کوریا کی سمت تبدیل کرنے کی دھمکی کہتے ہیں امریکہ نے پابندیاں جاری رکھی تو اپنی سمت بدل لیں گے